پولوس پرید کی دوسری پتری چوتھا ادھیائے پرمیشور کے سامنے ہر ایک منوش کے ویویک میں اپنی بھلائی بیٹھاتے ہیں پرنتیدی ہمارے سسمچار پر پردہ پڑا ہے تو یہ ناش ہونے والوں ہی کے لیے پڑا ہے اور ان اوشواسیوں کے لیے جن کی بدھی کو اس سنسار کے ایشور نے اندھی کر دی ہے تاکہ مسیح جو پرمیشور کا پرتی روپ ہے اس کے تیجوں میں سسمچار کا پرکاش ان پر نہ چمکے کیونکہ ہم اپنے کو نہیں پرنتید مسیح ایشو کو پرچار کرتے ہیں کیوہ پربو ہے اور اپنے وشے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایشو کے کارن تمہارے سیوک ہیں اس لئے کی پرمیشور ہی ہے جس نے کہا کہ اندھکار میں سے جوتی چمکے اور وہی ہمارے ہردیوں میں چمکا کہ پرمیشور کی مہیمہ کی پہچان کی جوتی ایشو مسیح کے چہرے سے پرکاش مان ہو پرمتو ہمارے پاس یہ دھن مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے کہ یہ اسیم سامرت ہماری اور سے نہیں برن پرمیشور ہی کی اور سے ٹھہرے ہم چاروں اور سے کلیش تو بھوگتے ہیں پر سنکت میں نہیں پڑتے نروپائے تو ہیں پر نراش نہیں ہوتے ستائے تو جاتے ہیں پر تیاغے نہیں جاتے گرائے تو جاتے ہیں پر ناش نہیں ہوتے ہم ایشو کی مرتی کو اپنی دہے میں ہر سمیہ لیے فیرتے ہیں کہ ایشو کا جیون بھی ہماری دہے میں پرگٹ ہو کیونکہ ہم جیتے جی سرودہ ایشو کے کارن مرتی کے ہاتھ میں سوپے جاتے ہیں کہ ایشو کا جیون بھی ہمارے مرنہار شریر میں پرگٹ ہو سو مرتیو تو ہم پر پرباو ڈالتی ہے اور جیون تم پر اور اس لیے کہ ہم میں وہی وشواس کی آتما ہے جس کے وشے میں لکھا ہے کہ میں نے وشواس کیا اس لیے میں بولا سو ہم بھی وشواس کرتے ہیں اسی لیے بولتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس نے پربو ایشو کو جلایا وہی ہمیں بھی ایشو میں بھاگی جان کر جلائے گا اور تمہارے ساتھ اپنے سامنے اپستھت کرے گا کیونکہ سب وستویں تمہارے لیے ہیں تاکہ انگرہ بہتوں کے دوارہ اڈھک ہو کر پرمیشور کی مہیمہ کے لیے دھنیواد بھی بڑھائے اس لیے ہم ہیاؤ نہیں چھوڑتے یدیپی ہمارا باہری منشتو ناش بھی ہوتا جاتا ہے تو بھی ہمارا بھیتری منشتو دن پرتی دن نیا ہوتا جاتا ہے کیونکہ ہمارا پل بھر کا ہلکا سا کلیش ہمارے لیے بہت ہی مہتو پورن اور انت مہیمہ اتپن کرتا جاتا ہے اور ہم تو دیکھی ہوئی وستووں کو نہیں پرنتو اندیکھی وستووں کو دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ دیکھی ہوئی وستویں تھوڑے ہی دن کی ہیں پرنتو اندیکھی وستویں صدا بنی رہتی ہیں